اسلام علیکم ایر ویون کیسے آپ سب تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں سردیوں کا خزانہ جسے کھا کر آپ کو ملے گا سردی میں سکون ہی سکون ریسپی کا نیم ہے کریمی چکن سوپ اس کے علاوہ چکن اینڈ کریم کے علاوہ ہم اس میں اور بھی بہت زیادہ انگریڈینٹس یوز کریں گے تو بہت ہی آج کی سپیشل ریسپی ہونے والی ہے ونٹر سپیشل بھی کہہ سکتے ہیں تو چلے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لے اور یہاں پر میں بٹر یوز کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اگر آپ اوئل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوئل یوز کر سکتے ہیں بٹر کو اچھ سے ملٹ کر لیں جب بٹر اچھے سے ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اپنے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ویجیٹیبلز ان کو فرای کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے ون میڈیم سائز کا چوب انین یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے اچھے سے فرای کر لیں تو جب ہی اچھے سے فرای ہو جائے گا تو ہم اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے اگر ہم نے شامل نہیں کیا صرف لحسن شامل کریں گے اور اس کو بھی فرائے کر لیں گے جب یہ فرائے ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری اگلی ویجی ٹیبلز جس میں میں لے رہی ہوں اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں جو ہے وہ کٹ کیا ہوئے ہیں اور اس کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے اس جب یہ فرائے ہو جائے گی اچھے سے ہم اس میں اپنا نیکس انگریڈنٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے مطر یہاں پر بوئل میں نے کوئی بھی چیز نہیں لی کیونکہ ہم ان کو خود بوئل کریں گے یہ انگریڈنٹ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین چیلیز یہاں پر ٹو ٹو ٹری میں نے لیا اور اس کچھے سے میں نے چھوٹے کر لیا اگر یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی مکس کر لیں اور یہاں پر میرے پاس ہے گرین انین گرین انین ایڈ کر دیں اب ان سب چیزوں کو آپ تھوڑا سا فرائے کر لیں ہم آگے کے سٹیپ پر چلتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک اور سپائس ایڈ نہیں کرنی صرف نمک ایڈ کرنا وہ بھی اکورڈنگ ڈو یور تیسٹ میں نے یہاں پر سی فر سے ون ٹی سپون ایڈ کیا بھی بعد میں اگر آگے جا کے میں ضرورت پیش ہوئی تھے ہم وہ ایڈ کریں گے ابھی ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر دی جانا ہے جب آپ دیکھیں کہ میدہ اچھی سے مکس ہو گیا آپ اس میں یہاں ایڈ کر دیں تو چکن ابھی ہمیں چاہیے میں نے اس کو الگ سے چکن کیوبز ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور یہ اس کی یہاں ایڈ کر دینا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ اس کو ایڈ کر لینا ہے ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کرنا تو تقریباً چھے سے آٹھ کلاس جو ہے وہ یہاں پر میرے پاس آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم نے سبزیوں کو پورا بوائل کرنا ہے اس کے بعد چکن وغیرہ ایڈ کرنا ہے اور ایک اور مز سا انگریڈن ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس لیے یہاں زیادہ تیار کرنی ہے تو اب میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اوریگینو اوریگینو اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈال لیڈ سول اپ ٹو یو لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اوریگینو ڈالنے کے بعد اس کو الکاسا مکس کیا ہے اور میں نے اس کو فیفٹین ٹو ٹو ٹونٹی منٹ کے لیے کور کر کے رکھتی ہے اور بعد میں جب میں نے اس کو چیک کیا تھا تو یہ ہماری جتنے بھی ویجیٹیبلز تھے سارے کھو گئے تھے الحمدللہ تو اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو وہ میرا انگریڈینٹ ہے پاستہ کبھی آپ نے ایسا سوپ پیا جس میں پاستہ ہو ویجیٹیبلز ہو چکن ہو کتنا کمال کا ریڈی ہوگا نا انسان کی سوچ سے اس کو بتا جل جاتا ہے تو اگر آپ نے پہلے کبھی پیا ہے تو پلیز مجھے کومینڈ میں بتائیں تو میں نے اس میں پاستہ ایڈ کر دیا یہ میرے پاس تھا چکن میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا پہلے میں نے ایڈ کیا تھا لیکن وہ تھوڑا کم تھا اور میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ایڈ کیا ہے بلاک پیپر پاولڈر بہت ہی ہمارا یہ جو سوپ ہی ہے یہ ریڈی ہونے والے ہی اگر آپ نے پہلے ایسا کبھی سوپ پیا ہے کہیں بھی تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو تو سا مکس کیا اور اس کو کور کر کے لگ دیا ٹین مینٹس کے لیے کہ یہ جو ہے بوائل ہو جائے اور جب میں نے ٹین مینٹس کے بعد چیک کیا تو یہ بوائل ہو چکا تھا پاستہ بھی الحمدللہ مارے ریڈی ہو گیا تھا اور جو نیکس ٹریز اب اس میں جائے گی وہ ہے کون فلور کون فلور ہاف کپ سے بھی کم ہے اس کو میں نے پانی ڈال کر چھو سا لیکوڈ شیپ میں لے آئی تھی اور یہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کیا اچھے سے اور اب جو لاس چیز ہم ڈالیں گے وہ ہے ہماری کریم کریم آپ نے کوئی سی بھی لے لینی ہے آل پرس کی لے لیں ملک پیک کی لے لیں جونسی بھی لینی ہے لے لیں اب ہاف آپ نے کریم ڈالنی ہے اور آپ نے دودھ بھی اس میں تھوڑا سا شامل کرنا ہے یعنی اگر ون کپ کریم ہے تو آپ نے ہاف کپ اس میں ملک کے ایڈ کرنا ہے اور اس کا ایک مکسٹر بنا کر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد یعنی کہ آپ نے کریم ایڈ کرنے کے بعد میکسیمم ٹو منٹس کے لیے جو ہے اس کو پکنے دینا ہے تو جب یہ پک جائے گا تب آپ نے اس کے اوپر کورینڈر لیوز ڈال لیں اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں لیکن بہت ہی مزے کا اور بہت ہی فریشی لک دیتے ہیں تو چلے ہمارا جو سوپ ہے ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو گیا کتنی آسان سی ریسپی تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی فٹا فر سے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سوپ کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا میں اور ریسپیز لے کر ایسی مزے مزے کی آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ